دیوز الفکار صاحب اب مسئلی کا حل کیا کرنا ہے ہم نے کیسے نکالنا اس کو دیکھیں ابھی آپ کو دانی صاحب نے بتا دیا کہ یہ ایک دم سے مجھے تو اس طرح لگ رہا ہے کہ جس طرح آپ کے وائرس کرونا وائرس کا جو ایک ایشو ہو گیا تھا اور اس وقت سب پریشان ہو گئے تھے اور یہ بڑھتے بڑھتے اتنی پریشانی کا سبب بن رہا ہے کرنا اس کو ایک دم کوئی اتنا آسان نہیں ہے ایک میں نے خبر پڑھی ہے کہ وہ کوئی مسنوی جو ہے آرٹیفیشل رین کے سوچ رہے ہیں آرٹیفیشل رین کا انتظام کریں بندبس کریں اور اس سے اس کو کم از کم اس حد تک وہ کر لیں کہ اس کو کنٹرول کر لیں اس کے بعد پھر جو میجرز ہوں گے یہ ہو سکتا ہے ایدر وائز لوگوں کو بھی تعاون کرنا ہے اس بلکل اس وقت ان کے حالات میں اور ان حالات میں انہوں نے کوئی جو ایتیاتی تدبیر ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا ہے یہ بات بلکل وہ ہے کہ گورنمنٹ اپنے طور پر جو جتنی بسز ہیں جو پولیشن میں اضافہ کرتی ہے اور اس کے ہیزیڈیس اس کے جو نکلتے ہیں بخارات یا اس میں سے جو پولیونٹس نکلتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو رکشوں کو یہ بھی کریں لیکن ایک دم یہ حل بھی نہیں ہے اگر ایک رکشے والا آپ اس کو کوئی مہینہ پہلے پندرہ دن پہلے کہہ دیں تو وہ اپنا آلٹرنیٹ کو بندوست کر سکتا ہے لیکن ایک دن آپ نے بالکل ایک دم بند نہیں کر سکتے ہیں تو ان کے لیے بھی جو روٹی کمانے والے دو وقتی روٹی کماتے ہیں اسی اپنے رکشے سے آپ اس کا رکشہ بند کر دیں گے وہ بھی آپ کے لیے پرابلم کوئی اس طرح سے ہو رہا تھا اس وقت اگر چشم کوشی نہ کی جاتی حکومت کی جانب سے اب تب سے اگر سوچا جاتا اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ جی لانگ ٹرم کے لیے اگر ہم نے سوچنا ہے تو پھر ایسا ایسا انتظامات کرنے پڑتے ہیں تب سے سوچا جاتا تو اب یہاں تک معاملات پہنچتے ہیں نا بات یہ ہے کہ اگر اس کو آپ دیکھیں ہم جتنی جو حکومتیں ہیں حکومتیں ایک کام کرتی ہیں وہ ہمیشہ جو ہے ایڈاک ایڈاک بیسس پہ کام کرتی ہیں وہ ہمیشہ یہ کرتی ہیں کہ کوئی تھوڑا سر ہمارا ٹینور ٹل جائے اس کے بعد دوسرے آنے والے وہ خود بھکتے ہیں سارا کچھ اور یہی ہوتا ہے بلکل آپ نے ٹھیک کہا اگر پہلا سٹیپ جو ہے کچھ سٹیپ جو ہیں وہ پندر دو ہزار پندرہ میں لے لیا جاتا اس کے بعد بعد والی حکومتیں لے لیتی ہیں بعد والی یہ مسئلہ اتنا سر نہ اٹھاتا ہوتا آپ کے کنٹرول میں ہوتا اور آپ اس کو جو چھوٹے موٹے میجر لے کر اس کو کنٹرول کر سکتے تھے لیکن ابھی ظاہر ہے وہ حکومت آتی ہے وہ اپنے ہی جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ کر کے شوشہ کر کے اور کہ میرا ٹینور گزر جائے اور میں لوگوں کو تسلیح دلا ہم دلا دیں اس کے بعد آنے والا جو ہے یہ بھی ایک بات ہے جی شاہ صاحب میں ڈریکلی آپ کا ٹیک لوں گے اس پر چلے بڑی مربانی ویسے ایک بات ہے میں اور شہدان صاحب پہاڑ کے قریب بیٹھیں یہاں سگنلز کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے شہروں والے جب ڈبل دفع بولنا شروع کرتے ہیں ہمارے سگنل غائب ہو جاتے ہیں بارال لائٹر نوٹ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جو ایپی سینٹر ہے آپ کا جیسے جوگ صاحب نے بڑے تفصیل سے بتایا برطانیہ اور اس کے بعد چائنہ کیا کیا میئر دنوں نے اٹھائیں اب دیکھیں اس وقت بنگلہ دیش نیپال پاکستان اور انڈیا یہ ایپی سینٹر ہے تقریبا کوارٹل جو آپ کا جو سماغ یا سماغ یا ایئر پولوشن کریئٹ کرنے وہ مالک ہے اور اب ہے کیا میں سب سے بڑی وجہ ایک تو لیکن باقی چیزیں تو ڈاکس صاحب نے ڈسکس کی میں اس پر نہیں جانا چاہتا لیکن اس وقت آپ کی سب سے زیادہ خطرناک صورتحال یہ کہ آپ کی جو کہتے ہیں بلک پاپولیشن گروت ہے وہ ایک بہت بڑا ریزن اس کا ہو سکتا ہے ہے بھی بلکہ دوسرا آپ کے جس رفتار سے یہاں پہ پیسے کی فراوانی ہوئی ہے جس طریقے سے آپ کے پاس ہر شخص کے بعد ایک گاڑی ہے چاہے ضرورت ہے کہ نہیں ہے تو اب یہ بتا ہے سمارٹ لاغ ڈاؤن بھی آپ کریں گے باقی معاملات بھی کریں گے لیکن یہ چیزیں آپ کیسے کنٹرول کریں گے دوسرا اس وقت آپ کے دیکھیں جو انٹریزیزیشن والا علاقوں کے اندر بھی ہیں تو میرے خیال میں ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہی کہ باقی سمارٹ لاغ ڈاؤن کرتے ہیں یا گرین لاغ ڈاؤن کرتے ہیں لیکن کچھ ایشوز آپ کو لیٹرلی حل کرنے پڑیں گے اور وہ ہے کہ آپ شہروں کے اندر گاڑیوں کی مومنٹ کے برپابندی کریں آپ دیکھیں آپ لندن چلے جائے آپ ٹرکی چلے جائے آپ استنبول چلے جائے آپ کو دیکھیں کہ ایک خاص لیمٹ کے اندر آپ کی گاڑیاں نہیں جا سکتی اس کے اندر آپ کی الیکٹرک پاور چھوٹی کارز چلتی ہیں ٹرامز چلتی ہیں وہاں پہ آپ کو کسی بھی لحاظ سے دھوان نظر نہیں آتا اب تو آپ دیکھیں میرے خیال میں اگر آپ کسی بڑے شہر کے کسی بہت کنجسٹڈ بازار کے اندر بھی جائیں گے تو آپ کو چار چار ہزار سی سی کی بڑی بڑی بی ایٹ اور ریوو اور آپ کو فور بائی فور ہائل ایکس ڈارسن نظر آئیں گے ایون ٹرکس نظر آئیں گے تو میرے کہنے کے مطلب یہ ہے کہ جب تک حکومت ان تمام ریلیسٹک چیزوں کے اوپر نہیں جائے گی سمارٹ لاغ ڈاؤن اور سکول بند کرنے سے مسائل حال نہیں ہوگا دوسرا دیکھیں ایمپورٹنٹ ایشو کیا ہے پریارٹی ہمارا جو ہے رائنی کلائیمٹ چینج ہم بار بار کہتے رہے کہ ڈی فورسٹیشن جو آپ کی ہے وہ آپ کی تباہی کا بائید بن رہی ہے آپ شہروں کے اندر آپ آپ نے جنگلہ بسیں شروع کر دیں آپ نے بے شک وہ اچھا ہے کہ کسی لحاظ سے آپ کے یعنی ماسیف ٹرانسپورٹ کو کم کر کے ماس ٹرانزٹ کا جو ذرائے ہے اس سے آپ کے پولوشن میں کم ہی آئے گی گاڑیوں کی تعداد میں کم ہی آئے گی لیکن اس کے ساتھ آپ نے گرینری کو ختم کیا آپ اگر کے پی کی جواب بات کر رہی تھا سب سے گرین بیلٹ ہوتی تھی یا پہ لاکوں کے تعداد میں درخت آج آپ کو درخت نظر نہیں آتے ایک دیفوریسٹیشن کے ایلیمنٹ پلیننگ کے پارٹ میں بھی تھا وہ بھی خطرناک حد تک ان شہروں کو تباہ کر رہے ہیں ایک ضروری چیز کرنی ہوگی وہ آپ کو شہروں کی آبادی سے ان تمام انڈیسٹریز کو بائے جانا ہوگا شہروں کے اندر آپ کو چھوٹی گاڑیاں ان کو کم کرنا ہوگا آپ نے ماس ٹرانزیٹ کے اوپر جانا ہوگا یہ ایک دامات لے جا سکتے ہیں جو آپ کے بی آرٹی اور جو بسے ہیں یہ آپ کو لے سکتے ہیں لیکن آخری چیز یہ کہ آپ کی پریارٹی کلائمٹ نہیں رہا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے